سلام علیکم ویڈیو باہر میں شیئر ہی والو مجھے سر ریسپی شیئر کروں گا گوبی آلو میرا فیبریٹ گوبی کو سبزہ بہت پسند کچھ ان کو یہ بہت ملکہ میرا ریسپی سبزہ بہتا ہے سبزہ اور سمپل سبزہ بہتار طاعت سبز سبزہ بہت سبزہ کتیٹھ کے سوچنی گوبی مجھے بنانے میں کھانے بھی بہت اچھا لگتا ہے بنانے میں بھی کیونکہ یہ بہت جلدی کر جاتا ہے تو یہاں میرے پاس ہے دھیر ساری گوبی ایک جو بڑا بنچ ہوتا ہے وہ ٹیماٹر یہ ہیں میں نے چار پانچ ہری میرچے لیتھی اور چار آلوں لیتھی تو یہاں پر میں نے پین میں لے لیا ہے اور بس آئل میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے گرم مسالے تو گرم مسالے میرے پاس تیدار چینی بڑی لائچی لانگ تین چار اور کالی میرچ ویسے تو سبجیاں میں اتنی زیادہ اگر آپ کی حسنا بھی کریں گرم مسالے تو خیر ہوتے کیونکہ وہ ہیلتھ کے لیے ویسے آپ کے اچھے ہوتے ہیں لیکن یہاں جو گوبی ہم بنا رہے ہیں تو اس گوبی جو ہوتی رہا وہ بہت بادی ہوتی ہے تو اس لئے گوبی میں میں ضرور ایڈ کر دیتی ہوں تو یہاں پر بس میں نے ایڈ کر دیتا تھا ون کبل سپون زیرا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لیسن ون کبل سپون تو ایڈ کرتی ہوں لیکن یہ جو گوبی ہوتی ہے نا اس میں اگر آپ کے پاس وہ بھی ہے نا جو بادی چیزوں کے لئے اچھے ہوتی ہے ہنگ ہاں تو آپ نے ہنگ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ایڈ کرنی ہے میرے پاس تینیں ہنگ کا ٹیسٹ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی خوشکو بھی تو اگر ہنگ ہے نا تو آپ نے بودیس میں ضرور ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر میرے پاس تینیں تو بس اپ مینز میں ایڈ کر دیا ہے آلو اور آلو بھی آپ میں تھوڑے سے فرائے کر لینا ہے تو جب تک آپ کا ادرک لہسن اور زیرا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ نے آلو بھی اس کے ساتھ دی میں اس تھوڑے سے فرائے کر رہنا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے بس اس کو بھون لینا ہے جلانا نہیں ہے بس ادرک لہسن اور گو بھی جانا وہ اتنا بیسا ٹائم لیتی نہیں ہے بننے میں بہت جلدی بہت سکتا ہے بن کے رائیڈی ہو جاتی ہے کٹوی جلدی جاتی ہے اس لیے بھی مجھے گو بھی جو ہے بہت پسند ہے تو یہاں پر میرے ایڈ کر دی ہیں پانچ بڑے بڑے ٹیمارٹر ٹھیک ہے جو بڑے بڑے ٹیمارٹر ہوں میں کیونکہ گو بھی میرے پاس جو بنچ تھا وہ بہت بڑا سا بنچ تھا گو بھی تو اس میں میں اس لیے بڑے بڑے پانچ ٹیمارٹر ایڈ کر دیا تھا سالٹ ایڈ کر دیا تھا ونٹی بلے سپون اور کٹی مرچ ایڈ کر دی تھی ونٹی بلے سپون سالٹ اور مرچ ویسے اپنے ٹیس کے اقارڈن ہی سب ایڈ کرتا ہے تو آپ کی گھر میں بھی جتنا مرچ نمک کھایا جاتا ہے آپ اس میں ٹال سکتے ہیں تو یہاں پر بس اس کو جو ٹیمارٹر ہے نا ان کا تھوڑا سا سافت ہونے کا آپ نے ویڈ کر لینا تھوڑ سے وہ بس سافت ہو جائے اور یہاں میں نے ایڈ کیتی ہی ہلتی تو ہلتی آپ نے ایسے نہیں ایڈ کرنی جیسے ون تھرڈ ٹی سپون آپ ایڈ کرتے ہیں سالٹ میں ویسے نہیں ایڈ کرنی مجھے گوبی کا جو کلر ہے وہ بلکل یلوش چاہیے ہوتا ہے لائٹ یلوش اس لئے میں تھوڑی سی بلکل سمجھے کہ دو پنچ صرف ہلتی سمیں ایڈ کری ہیں میں نے تو بھر کے آپ نے نہیں ڈال دینا یہ سالٹ نہیں ہے تو پھر بس آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گوبی اور میں نے کٹا بہت بڑا بڑا ہے کیوں لیکن میں اس کو جو پکاؤں ہی نا تو بلکل جو میش کی ہوئی گوبی ہوتی ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کو میش کی ہوئی گوبی نہیں چاہیے نا تو یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تھا بلکل تھوڑا سا پانی بھی ہاف کپ سے بھی کم پانی تو آپ سمجھ جائیں کہ کتنا تھوڑا سا ٹھیک ہے ویسے اگر آپ کو ثابت گوبی پسند ہونا تو آپ پھر اس میں پانی نہیں ایڈ کریں گے آپ پر جو گوبی ہے نا وہ اپنی ہی پانی میں آٹیمارٹر کے ہی پانی میں اور سٹیم میں گل کے بلکل ثابت ثابت بن جائے گی لیکن مجھے یہاں بلکل ثابت گوبی اچھی نہیں لگتی اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اور جو کھلی ہوئی گوبی ہوتی اس کا اور ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ میں نے بنچز اتنے بڑے بڑے لیے تھے کٹے تھے لیکن اس کو میں نے خود ہی سے جو نا میش کر دیا یہ نہیں ہے کہ وہ بناتے بناتے ٹوٹ گئی ہے تو بس سارے جو گوبی ہوگی نا میں نے اس کو خود ہی سے میش کر دیا اور ہری مرچے آٹ کر دیا میں نے اس میں پانچ چھے ہری مرچے آپ نے کٹ کے آٹ کر دینی ہے جب آپ اس کو بھوننے لگیں تب تو گوبی کل گئی تھی یالو بھی کل گئے تھے ٹیمارٹر بھی تقریباً غائب ہو گئے تھے تو بس آپ نے اس کو جو پانی ہے نا اس کو ڈرائے کر لینا ہے تو یہاں پر میں پانی ڈرائے کر رہی ہوں اور جو بھی گوبی بڑی بڑی ہے میں اس کو توڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے گوبی ایسی ہی پسند ہے اور بس آپ کی جو گوبی ہے نا وہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اب 15 منٹ بس اس کو رکھ کر جائیں گے نا تو پھر آپ آکے بس اسے لٹ کھولیں گے تو آپ اس کو ڈرائے کر لیں جو بھی اس میں پانی ہو تو میں یہاں پر دیکھیں سارا جو پانی ہے نا وہ ڈرائے ہو گیا تھا اور گوبی بن کے بلکل ریڈی ہو گئی تھی آپ دیکھ لیں اس کا جو یالو کلر ہے نا اگر آپ حلدی زیادہ ڈال دیں گے نا تو وہ بھی کلر خراب کر دیتے ہیں اور ٹیسٹ بھی زیادہ حلدی خراب کر دیتے ہیں ویسے حلدی سے بہت کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے لیکن آپ اس کو زیادہ ڈال دیں گے نا تو بھی آپ پکھانا کڑبا ہو جاتا ہے تو ہم نے بہت احتیاط سے ڈالنی ہوتی ہے لیکن یہاں پر میں نے صرف ییلو کلر کے لئے ڈالی تھی کیونکہ مجھے گوبی کی ییلو کلر ہوتی نا وہ بہت پسند ہے تو دیکھ لیں آپ کتنا برائٹ سا اس کا اچھا سا کلر آیا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا آتا ہے اور میں اس کو دہی کے ساتھ کھاتی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں کومنٹ کریں فالو کریں شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ